ایکچولی انہیں لاس ٹو لاس منڈے جب یہ سو کے اٹھی تو ان کو کچھ چوبھن لالی محسوس ہو رہی تھی تو ہمارے جہاں ریزیڈنس ہے گلائی باگ اس کے سامنے ایک انکیس ہسپیٹل ہے ہم ویسے جنرلی دکھانے کے لیے کہ تھوڑا بہت کوئی ڈال دیں گے ٹھیک ہو جائے تو انہوں نے بتایا کہ ان کی آنکھ کا پریشر بہت زیادہ ہے اور بی پی بھی بہت زیادہ بڑا بہت ہے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ ایڈمیٹ کر لو کیونکہ بی پی بہت زیادہ ہے تو ہم نے رکھا تو پہر تک وہاں سیٹیسفیکشن نہیں ملا تو ہمارے فیملی ڈاکٹر ہیں وہ پہلے بھی ریکمنٹ کر چکے تھے ہمارے فیملی اس میں تھے ان کو تو ہم تورنتی لے کے ان کو آئی سینٹر یہاں پہ لیا ہے ان کو راستے میں ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی کئی باری اُلٹی ہوئی پریشر دماغ پہ اتنا جیادہ تھا کہ یہ اپنے آپ کو یہ اپنے آپ میں تھے ہی نہیں کنٹرول میں اور جب یہ یہاں پہ آئی تو ان کا بیجن بہت ہی کم تھا قریب 95% آئی سیٹ جا چکی تھی اور پریشر جو آنک کا نوملی ہم لیتے ہیں جیسے ہمارا بلڈ پریشر ہوتا ہے ایک سو بی سکس ہو تیس ہونا چاہیے ویسے ہی آنک کا پریشر بی سکس کے آس پاس اکس سے نیچے نیچے ہونا چاہیے جبکہ ان کا پریشر 55-57 کے آس پاس تھا تو یہ ایک ترہی کا ایک ترہی کا اٹیک ہے جس میں آنک کا پریشر اتنا جیادہ بڑھ جاتا ہے کہ پیشنٹ کو دکھنا بند ہو جاتا ہے آنک سو جاتی ہے اور جیسا اس پریشن میں تھا اتنا سیویر پین ہوتا ہے کہ پیشنٹ اس کو ٹولیٹ نہیں کر ستا ہے کچھ بھی نظر نہیں آرہا تھا اور بہت بلڈ پریشر بہت جیادہ ہی تھا چکر آرہے تھے بہت جیادہ اپنے آپ کو میں سمال نہیں پا رہی تھا میری حالت بہت بگڑ رہی تھی پھر یہاں آکے انہوں نے میرا وہ پریشر کم کیا میڈیسن وغیرہ دی انجیکشن وغیرہ لگایا تو اس سے مجھے تھوڑا آرام پڑا انہوں نے دیکھا پریشر کو کچھ کرنے کی کوشش کی پھر نیکسٹے بلا کے انہوں نے پریشر پھر بھی کم نہیں تھا اسی پریشر میں پتہ نہیں اتنا ٹیپیکل آپریشن کیسے کیا ہے بہت اچھا ہے اب دکھو ہی رہا ہے کم سے کم ریلیف ہے میں تو کیا باتے آئیں ڈاکٹرز کے بارے میں لا جو بہت زیادہ پین تھا مجھے بہت دھڑا فری تھی درد سے پھر انہوں نے تھوڑا میڈیسن ڈال کے نیکسٹے آپریشن کے لیے بول دیا آلیے دن آپریشن ہوا تو تھوڑا ریلیف ملا مجھے اور تب سے یہ مجھے ٹیٹمنٹ چل رہا ہے اب کافی سیکسسفل ہے نہیں اب تو بہت آرام ہیں مجھے ٹیٹمنٹ سے بہت آرام ہیں اور پر ہم نے ان کو امرجنسی میں امیدیلی آپریٹ کیا اس سومنے تو ہم خالی مین ہے میں کہ پیشن کو سمٹومیٹک ریلیف ملے آنک کا پریشہ کنٹرول ایک ہم سرچکل پروسیجر کرتے ہیں پندرہ بیس منٹ کا جس کو ہم ترابی کلکٹرمی کہتے ہیں وہ ہم نے کیا اور جو جو بیس سکسسفل اور پیشنٹ امیدیلی آفتر سرزری ملدیلی آفترنوون آنک کا بہت شپرمی رہی ہے ایچنی بہت شارنی ملدیلی آفترنوون آب وزن کا بہت جارہ در تھا کی اتنا جارہ در پریشن تھا تو اس میں وزن کا کوئی چانس لگنے رہا تھا پر تکویڑا کوئی نہیں پہلے میں پریشن ٹھیک کرتا ہوں پہر ریسن کا بات میں دیکھیں گے مطلب ٹھیک سے میں بڑھ پا رہی ہوں تھوڑا کافی آرام ہیں بس یہ ہی ہے کہ آنکھوں سے بڑی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے انہوں نے وہی روشنی اور آنکھ میری مطلب ٹھیک کر دی اس کے لیے سو بار بھی تھنک کرنا ان کو کم ہوگا ان کو بیوار بہت اچھا ہے بہت سویٹلی وہ بہت کرتے ہیں بہت اچھا کتنے مچے چھتے ہیں کہ آپ رات کو بارہ بجے بھی کہیں گے تو ہم آپ کو اٹائم کریں تو ایسے دوکٹر کاملتے ہیں اس پیشن کو پلوس اینگل کرکو ماتا جس میں سڈن رائیز آف پریشر ہوتا ہے اور ایکیوٹ اٹیک پڑتا ہے دوسرا ہوتا ہے اوپن اینگل گلکو مات جس میں پیشنٹ کا سڈن رائیز آف پریشن نہیں ہوتا وہ دھیرے 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 بڑھتا جاتا ہے اس میں پیشنٹ کو کوئی پین نہیں ہوتا لیکن پیشنٹ جب ہمارے پاس آتا ہے تو کئی بار ہو ایسے سٹیج میں آتا ہے جب چالیس پچاس پرسنٹ آئی سیٹ پیلی جا چکی ہوتی ہے ان کی ایک آنکھ میں گلکو مات کا اٹیک ہو چکا ہے اس اٹیک کو پریمنٹ کرنے کے لئے دوسری آنکھ میں بہت ہی چھوٹا سا پروسیزن ہم کرتے ہیں جس کو پیریفیرل آئی ڈیکٹیمی کہتے ہیں اس میں لیجر کی مشین سے ایک شورٹ دیتے ہیں اور ایک آلٹرنیٹ چینل بن جاتا ہے پانی نکلنے کا اس سے پیشنٹ کو پھر گلکو مات کا اٹیک پریمنٹ کیا جا سکتا ہے موسیقی